آرمی چیف جنرل آسم منیر کن تین چیزوں پر یقین رکھتے ہیں امریکہ میں پاکستانیوں کے ساتھ ملاقات میں کیا ہوا پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے آرمی چیف سے کیا کہا پاکستانی نے یاد شہری نے ساری کہانی بتا دی نیجی اخبار ڈان نیوز کے مطابق آرمی چیف نے دورہ امریکہ کے دوران پاکستانیوں کو خصوصی کانسل کے ذریعے سرمایہ کاری کی ترغیب دی پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے دیے گئے ایک کمیونٹی جنر میں سہمایہ کار، مولجین، آئی ٹی پروفیشنلز، انجنئرز، یونیورسٹی پروفیسرز، ماشیو اور اقتصادی ماہین بھی شامل تھے شرقہ میں پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان بھی شامل تھے جو امریکی کانگرس اور دیگر جبوں پر امران خان کے لیے مہم چلا چکے ہیں اگرچہ یہ ایک اوپن مائک سیشن تھا لیکن کسی نے بھی امران خان کے زیر حراست ہونے یا ملک میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں سوال نہیں پوچھا ورجینیا میں پی ٹی آئی کے اہردار نے دعویٰ کیا کہ اس موقع پر پی ٹی آئی کی مقامی کا یادت بھی احتجات سے دور رہی انہیں پاکستان سے ہدایات ملی تھی کہ آرمی چیف کے دورے کے دوران ایسی کسی صدرمیوں میں ملوث نہ ہوں ایک پاکستانی نیاد امریکی کاروباری شخصیت تنویر احمد نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ محدود اجتماع سے خطاب کے دوران جنرل آسم علی نے پاکستانی نیاد امریکیوں پر زور دیا کہ وہ خصوصی سرمایہ کاری کانسل ایس آئی ایپ سی کے ذریعے اپنے وطن میں سرمایہ کاری کریں اور انہیں یقین دلایا کہ یہ مکمل طور پر محفوظ ہے انہیں کہا کہ وہ تین چیزوں پر یقین رکھتے ہیں قابلیت، حمد اور کردار اگر ان میں سے کوئی دو چیزوں کو چھوڑنا پڑے تو وہ قابلیت اور حمد کو جانے دیں گے لیکن کردار کو نہیں اشائیہ میں شریک ایک پاکستانی معالج نے کہا کہ جنرل آسم علی نے سچے دل سے گفتگو کی اور وہ پاکستان کے بارے میں بہت فکر مند نظر آئے